بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں وہ تمام معلومات دیں جو وقت پر اگر مل جائے تو انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے صحیح ٹائم پہ صحیح کام کرنے سے ہی انسان کو فائدہ ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا میں ریکویسٹ کروں گا اپنے آفس کو کہ یہ ویڈیو آج ہی اپلوڈ کر دی جائے میرے پاس اس میں ڈیٹ آ رہی ہے انتیس نومبر اور ہمارے پاس یہ جو ٹائم ہے اب شوٹ ہے اب ہم سیکنڈ فیز میں جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے کہا ٹائم پہ اپلائے کرنا ہے یہاں پر اس پر میری پہلی ویڈیو آ چکی ہے جو فیز ون کے حوالے سے تھی اب میں فیز ٹو آپ کے سامنے رکھ رہے جا رہا ہوں یہ معاملہ ہے ٹیمپریری فارن ورکرز تھرو ریکنائزڈ ایمپلائر پائلٹ پروگرام کا یعنی کہ میں نے پہلی بھی ارس کر چکا ہوں آپ کو میں جو فیز ون ہے اس کی لسٹ دے چکا ہوں تو پہلے سے اس چینل میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر فال کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں فیز ٹو کی ٹیمپریری فارن ورکر مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ جس طرح سے دبائی میں یا قطر اومان بہرین میں سوڈرہ میں کام کرتے ہیں مطلب ان کو نیشنلٹی نہیں ملے گی ان کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی وہ ٹیمپریری فارن ورکر کہلاتے ہیں اس طرح سے فارن ورکر فارن ورکر وہ جو کینیڈا میں نہیں رہتے ہیں کینیڈین نہیں ہیں تو اگر آپ پاکستان سے جائیں گے بنگلدی سے جائیں گے نیپال سے جائیں گے بھوٹان سے جائیں گے کہیں اور سے جائیں گے تو ایک بات ہو گئی تو اس پروگرام کو جو کیا جا رہا ہے وہ کرا جا رہا ہے ٹی ایف ڈیو ٹی کے تھرو اور یہ آر ای پی کا پروگرام کہلائے گا جو کہ پائلٹ پروگرام ہے مطلب کہ یہ کوئی فکس پروگرام نہیں چلتا نہیں رہے گا ختم بھی ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر اس کا جو اووریو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیمپریری فارن ورکر پروگر میں اس کے اندر آسانیاں کی گئی ہیں اس کے اندر کچھ جاپس کو کچھ لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو آپ کے بار جو فیس ٹو میں جو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ میں لسٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ چیز جو ہے وہ لسٹ کھل کے آ جائے تو میں نے آپ سے کہا کہ ہائر آر ٹیمپریری فارن ورکر تھرو ریکرنائز ایمپلائر پروگرام اب آپ کو یہ سکرین میں نظر آ رہا ہوگا اس کا اوورویو پروگرام ریکوائرمنٹ ہاو ٹو اپلائی فور لیبر مارکٹ ایسمنٹ اور نیکس ٹیپ ویجز ورکنگ کنڈیشنز جتہاں ہم کبر کر سکے کیونکہ یہ بہت لمبی کہانی ہے تو ٹی ایف ڈیو پی کے تحت میں نے کہا یہ کام تمام ہوگا اور اب جو ہے اس کی جو لیمیا ہوگی وہ ہی آن لائن ہوگی یہ تمام چیزیں ہوگی اب آپ نے کہا کہ ہم نے اپلائے کرنا ہے تو اپلائے کرنے میں آپ کا جو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ایمپلائرز کمپلائنس اس کے علاوہ گیٹ او ورک پرمیٹ جوب بینک ورک ان کینیڈا لیمیا اپلیکیشن پروسس ٹائم یہ تمام چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو آپ کر کے سکتے ہیں آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ کینیڈا ڈاٹ سی اے کھول کر کے ٹیمپریری فورن ورکر پروگرام یا آر ای پی کھول کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں اس کو پڑھنے کا ٹائم رکھتا نہیں ہوں اس لئے میں آپ لوگوں کو بچھوڑتا ہوں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کن لوگوں کا موقع ملے گا تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور دیتا ہوں پروسس کیا ہوگا پروسس کرتا ہوں رہنے کی پروگرام ریکوائرمنٹ کیا ہے تو یہ آپ ریکوائرمنٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ریکوائرمنٹ رد لے گا جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ الیجیبیلٹی کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پروسسنگ فیز پڑھ سکتے ہیں ریکروٹمنٹ فیز پڑھ سکتے ہیں تھرڈ پارٹی ریپرزنٹی فیشنگ کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں دی گئی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کور چیز دکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کا جو ہاو ٹو اپلائے فور لیبر مارکیٹ کا یہ آن لین پروسس پورا دیا گیا ہے یہاں پر کوئی چیز مسنگ نہیں ہے یعنی کہ آپ اور آپ کا امپلائر جو ہے وہ ہر طریقے سے یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ کو لیمیا چاہیے نہیں چاہیے پھر ایک انفرم کریں تو ہمیں تو لیمیا چاہیے اگر چاہیے تو پھر کس طرح ملے گا یہاں پر فیز ون اکیوپیشن لسٹ اویلیبل ہے جو کہ میں پہلے دے چکا ہوں اور اکیوپیشن ٹو لسٹ اویلیبل ہے جو میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں بلکہ لے لیجئے یہ سکرین پر لے لیجئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہم نے کیا کھول لیا ہے یہ فیز ون ہے جی فیز ون اوپر کیا ہے لائیو سٹاک لیبلرز ہارویسٹنگ اور اس کے علاوہ سپیشلائز لائیو سٹاک ورکر این فارم ماشینری یعنی کہ نرسری این گرین ہاؤس لیبلرز تو یہ چار تھے اب آپ آگئے ہیں فیز ٹو کے اندر تو فیز ٹو میں دیکھئے یہاں پر انجینرنگ مینجر شروع ہوتا ہے اور یہ آل دے وے جا کے آرکیٹیکچر پہ جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں بہت کام کام کی نرسنگ پہ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جاتا ہے آگے چلتے رہی ہے اوکیپیشنل تھراپیسٹ ہے اس کے علاوہ میڈیکل سٹاف کے حوالے سے ہے لائیسنس پریٹیکل نرس کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ ہے اس کے علاوہ لائیٹ ڈیوٹی کلینرز ہیں انشورنس ایجنٹ اینڈ بروکرز ہیں فوڈ سرویس سپروبائزر ہیں اس کے علاوہ شیپس ہیں ککس ہیں بچرز کسائی وہ ہیں ریٹیل سیلز مین اینڈ ویجول مرشنڈائزر وہ ہیں فوڈ بیوریج سرویسز والے ہیں فوڈ کاؤنٹر اٹینڈنٹ ہیں کچن ہیلپر ہیں ریلیڈڈ سپورٹ اکپیشن کتنی نمبلیس کھڑ گئی ہے یعنی کہ میں آپ کو جو یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں اصل بات اصل بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دو ہزار چوبیس کے اندر اس پروگرام پہ تحت میں آپ لوگوں کو کانیڈا میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ پروگرام تین سال کا ہے کوئی بات نہیں تین سال ان کانیڈا مینس ای لارٹ یہ جو ویزا ہوگا یہ رینیویل ہوگا تو آپ کو نکالا نہیں جائے گا اگر آپ اچھا کام کرنے والے ہو تو کون کہتا ہے کہ میرا جو لگا وہ آدمی ہے وہاں سے وہ ہٹ جائے ایک نیا آدمی آئے پتہ نہیں کیسا ہوگا وہ کیا سپورٹ کرے گا نہیں کرے گا اچھا ہوگا برا ہوگا زبانہ کیسا ہوگا اگر آپ اس کو پسند آگئے تو اس میں لائیو سٹاک بھی بیچ میں آگیا ہارویسٹنگ بھی آگیا وہ تمام جو پہلے تھے وہ بھی اس میں آ چکی ہے مائٹل پروسسنگ والا مائٹل فائبکریشن والا کیمیکل پروڈکٹ پروسسنگ ووڈ والا کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو جو لکڑیاں کام کرتے ہیں تمام کے تمام وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں ہر قسم کی لیسٹ کارپینٹر ہاں سوری کارپینٹرز کارپینٹر ہے سیون ٹو تری ون زیرو تو یہ تمام چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اس پروگرام میں جو کینیڈا آٹسی اے اس کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا پروسس جو ہے یہ میں دوارہ کھول لیتا ہوں لیمیا کے ثرو ہوگا یعنی کہ اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو کینیڈا جوب بینک کی ہیلپ لینی ہے جیسے ہیں بتا رہے ہیں اپلائے ایزا فورن مرکر کرنا ہے اور آر ای پی کے تحت کرنا ہے اس کے تحت آپ کا لیمیا جو ہے وہ آن لائن پروسس ہوگا اور وہ آپ کا جو یہ جوب ہوگی یہ تین سال کے لیے ہوگی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ابھی جو پائلٹ پروگرام ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ ان کاموں کے اندر اکثریت کے اندر جو ہے جتہاں میں نے دکھا ہے اب تفصیل میں تم جائیں گے تو دیکھیں گے کیونکہ یہ بھی تقریباً تقریباً کوئی اسی نوے کے قریب یہ نمبرز ہیں تو اس میں شاید فیملی کو یہ تین سال کے لیے اللہو نہیں کریں گے اور اس کے بعد جب آپ اپنا status چینج کرتے ہیں یا آپ پی آر ڈالتے ہیں یا آپ کو ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں eligibility دکھاتے ہیں اپنی پی آر کے لیے تو پھر زائر سے بات جو پھر فیملی اس میں آئے ہی جائے گی لیکن یہ پہلا قدم ہوگا سٹارٹ اپ ہوگا یہ سٹارٹ اپ ویزا نہیں ہے یہ سٹارٹ اپ ہوگا to enter in Canada to make yourself comfortable in Canada تین سال بہت ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے اور پھر آپ کے پاس جو آ جائے گا ایک بات جو یہ نہیں بتا رہے میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ Canada میں job کرتے ہیں کسی بھی قیمت پر کرتے ہیں مطلب کوئی بھی آپ کا status ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ یہ آپ کو 200 point دیتے ہیں اس کے اس کو ہم الگ سے deal کریں گے میں ابھی نہیں بول رہا نیا موضوع کھل جائے گا لیکن ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں 200 points کو کہ جب ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کبھی باہر کام کیا ہم نے کہا yes وہ نے کہا آپ نے کبھی Canada میں کام کیا ہم نے کہا yes ایک سال کام کیا تو بھائی تین سال کام کیا ہم نے تو تو وہاں پر ہم ان کو فسائیں گے لیکن ابھی اس ٹیم میں اس موضوع پر نہیں جا رہا یہاں پر یہ پروگرام جو ہے اس کی fees government نہیں لے رہی because یہ جو R.E.P ہے یہ designated ہیں ٹھیک ہے نا یہ recognized ہیں تو انہوں نے جو process کرنا ہے وہ transparent ہوگا government کے under ہوگا اس کے اندر کوئی صوبہ شامل نہیں ہوگا federal entry ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ transparency اپنے اروش پہ ہوگی کوئی agent کوئی بیشنے در کوئی بھی وہ نہیں ہوگا اور یہ تمام کا تمام online ہے تو اس لیے اس کے اندر بھی آپ سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ پیسے دینا یہ کرنا وہ کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں جائیں گے محنت کریں گے تفصیل مزید تفصیل کے لیے جو ہے آپ میں نے کہا Canada.ca اے کھولیں گے Canada.ca اے کھولیں گے اور temporary foreign worker through the recognized employer pilot program اور اس کی requirement آپ یہاں سے پڑھیں گے next steps wages یہ تمام conditions یہ میرے لیے چھوٹی چیزیں ہیں میں اس کی پروائی نہیں کرتا کیونکہ جب میں آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب آپ نے apply کرنا ہے بہار آج کل جو صورتحال ہے اور آج کل جو conditions ہیں آج کل جو مجھے لوگ contact کر کے بتاتے ہیں کہ جی وہ لوگ ذہنی عذیت کا شکار ہیں یا ذہنی پریشان کا شکار ہیں اور they want to move some way or the other they want to go ٹھیک ہے they want to go اس کا مطلب ہے they want relief وہ some relief چاہتے ہیں وہ تین سال کے لیے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر تو واپس کوئی نہیں آتا لیکن ایک بات کر رہا ہوں تو تین سال کے لیے جو ہے یہ program پھر ہے ٹھیک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں آپ سے ملوں گا کینیڈا میں جو دار چوبیس کے اندر ان لوگوں سے یہ جو اس program پر دری آئیں گے یا جو اور بھی گئے ہوں گے اور میری طرف سے آپ لوگوں کو ایک عالی شان پارٹی ہوگی کیونکہ یہ میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں سے وہاں پر ملوں اور اس پارٹی کی جو تصویریں ہوں گی یا جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ پھر ہم اسی چینل کے اوپر زندگی رہی صحت رہی تو ڈالیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی اور جو لوگ نہیں اپنا چہرہ دکھانا چاہتے جو لوگ اس کو جس طرح نارمالی ہوتا ہے جو لوگ نہیں وہ کرنا چاہتے تو وہ منع کر دیں گے تو ہم ان کو ہائٹ کر دیں گے وہ ان کی ویڈیو یا ان کی تصویریں نہیں آئیں گی چینل کے اوپر جس طرح ہمارا ایک پرائیویسی پولیسی ہے تو جو لوگ آئیں گے وہ کانٹریک کے تحت ہی کیمرے کے سامنے انشاءاللہ وہ آئیں گے ایک چینل ہے یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کے سائٹ کے اوپر یہ مزرفی یہ اس کے اندر کیوں آپ اس کو سبسکرائب کریں گے یا کیوں اس کو آپ دکھیں گے لیکن کہ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے حوالے سے بتائیں یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کیسے کرنی ہے یا فیس بک کے اوپر ہم نے ایڈ کیسے چلانا ہے یہ اس قسم کی باتیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اور یہ جو چینل ہے اور یہ جو اس کے جو آنر ہیں یہ صاحب جو ہیں یہ بہت ہی ایمانداری سے کام کرتے ہیں کیونکہ میرا ذاتی ازمائی ہوئے ہیں ہمارا جو ویب سائیڈ ہے وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ذاتی ازمائی ہوئے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ کوپریٹ بہت زیادہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو جب شروع میں ہم نے ان کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں صحیح دکھوں سے بات کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ایمانداری سے سکھائیں گے بھی بتائیں گے بھی اور اس میں کوئی خرچہ تو آپ کا ہونے ہی نہیں ہے فری آف کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ سیکھئے جو یہ سکھا رہے ہیں لبز بلبز میں امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہو سکتا یہ میں آپ سے وعدہ ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ